اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ہے جی اس وقت میں اپنے کمرے میں ہوں اور میں واک کر کے آئی ہوں نماز پڑھ لی ہے اور اب میں کھانا کھانے لگی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اور مغرب کے بعد ہمارا کھانا ہو جاتا ہے تو میں نے کہا ساری دنیا اپنی پلیٹیں دکھاتی رہتی ہے اپنا یہ ہم کھا رہے ہیں تو یہ اس طرح کھا رہے ہیں میں نے کہا لائن جی آج میں بھی اپنی پلیٹ دکھاتی ہوں تو میں نے یہاں آپ کو دکھایا ہے پہلے تو آپ سوچ رہے ہوں گی یہ انگور کیوں پڑے ہیں تو یہ میرے گھر والے انگور ہیں جو میں نے اس دن ویڈیو بھی بنائی تھی تو تھوڑے سے رہ گئے میں نے کہا کہ چلے میں یہ دکھا دیتی ہوں ہے نا اچھا ہے نا ساتھ یہ پنکھے شنکھے تو ایمیں ہی سزاوٹ کے لیے نا اب سزاوٹ بھی تو کرنی ہے نا یہ کارڈ میری بیٹی کا مل گیا تھا وہ بھی میں نے رکھ دیا بیسٹ وشیس کا جو کہ میں دیکھتی رہتی ہوں ایسے کارڈ جو پرانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب چاول ہیں ابلے ہوئے اس سائٹ پہ ایک شامی کباب ہے ساتھ میں توری ہے توری کا سالن ہے اور ساتھ میں میں نے بنائی وی ہے یہ آلو بخارے کی چٹنی اور یہ میں نے خود بنائی وی ہے بکلم میں خود بالکل اور یہ ساتھ میں اچار ہے جو میں نے گھر کا بنائی ہوا ہے یاد ہے نا آپ کو میں نے ڈالا تھا اور باقی سلاد ہے اور ساتھ میں دال ہے اور ہری مرش مجھے ضرور چاہیے ہوتی ہے ہری مرش کے بغیر میرا کھانا مکمل نہیں ہوتا تو یہ میرا بھی کا کھانا ہے اور اچار کیسے بنائی تھا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اچار کو بس ان کو کٹ لیں صاف کر کے خوش کر کے نمک لگا کے دو تین دن دھوپ میں رکھیں ہاتھ نہیں لگا نہ ہلاتے جائیں اور پانی نکالتے جائیں میں نے تو وہ پانی بھی رکھ لیا تھا وہ جو پانی نکلتا ہے بڑا کھٹا ہوتا ہے میں نے اس دال میں بھی ڈالے اور ان توریوں میں بھی ڈالے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈالنے ہیں بس نمک مرش اور حلڈی لیتھرے کلونجی اور میں نے تو اس میں پیاز بھی ڈالا وایا اور لیسن بھی ڈال دیا اور بڑے مزے کا بن گیا اور اس کے بعد ڈال دیا ہم نے سرسوں کا تیل جو کہ میں مالی کو کہا تھا لے کے اور پہلے اس کو گرم کیا اچھے سے جب تھنڈا ہو گیا تو وہ ڈال دیا اور ہم مجھے مرتبان کی تلاش ہیں مجھے مرتبان نہیں ملا اس لئے میں نے ایک سٹیل کی بڑی دیکچی میں سب کچھ ڈال کے اتنا تیل ڈالنا ہے کہ یہ کور رہے کورڈ ہو جائے پورا اندر چلا جائے تیل خراب ہو سکتا ہے چار خراب ہو سکتا ہے تیل تو خراب نہیں ہوتا تو نمک اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ کو لگے کہ ضرورت ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک ڈالا وایا ہے بس ہی سارا کچھ اچھے سے ڈال دیں اور مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیں تو میں تو سرکہ بھی ڈال دیتی ہوں جب نمک میں ڈالتی ہوں اس کو اچھا سا مکس کر کے اکا دن رکھ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پانی سارا نکال دیتی ہوں جو بھی نکالنے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آئل ڈال کے اور بڑا مزہ دار ہے میں بھی کھاؤں گی نا دیکھ دیکھ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے نا موہ میں آ رہا ہے نا پانی ہاں تو پھر کھانا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دیکھ کے موہ میں پانی آئے شاندار اور انگور بھی ایسی ہونے چاہیے جو دیکھنے میں بھی خوشنما ہوں اور کھانے میں بھی خوشنما ہوں تو یہ کھانے میں خوش ذائقہ ہوتے ہیں ہاں خوشنما نہیں ہوتے لیکن چلیں خوش تو ہو جاتا ہے نا انسان ایسا کھانا کھا کے پھر خوش نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اور بڑا ہی ہلکا پھلکہ رہتا ہے سویرہ کھانا کھالیں تو بس پھر صبح تک پھر کش نہیں کھانا کھانا آپ کو زیادہ تو نہیں لگ رہا نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے اب اتنا تو کھانا ہے نا ٹھیک ہے نا اور ویسے بھی میں نے پلیٹ بنانی تھی پیاری سی آپ کے لیے تو پھر سب چیزیں ڈالنی بھی ضروری تھی تو جو آپ نے نہیں کھانا آپ نکال دیں خیر ہے کوئی بات نہیں تو بس اب یہ میرا میرہ ٹائم ہے اب میں نے اس وقت جناب آرام سے کھانا کھانا ہے اور ساتھ میں میں لگا لینا ہے مکہ مدینہ مکہ سے میں نے لائیو دیکھنا ہے جو وہاں پر تواف ہوتا ہے اور وہاں کی تلاوت سنتی ہوں میں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے مزہ آ جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور رات کو سونا بھی اچھا نصیب ہوتا ہے الحمدللہ تو واک کر کے آئیں اچھا کھانا کھائیں ہلڈی کھانا کھائیں صویرے کھانا کھائیں تو انشاءاللہ تعالی جو بیماریاں ہیں وہ تو رہیں گی لیکن ساتھ دبائی بھی کھا لیں بس ٹھیک ہے تو بہتری تو آئے گی نا ضرور خاص طور پر واک سے دیکھیں اس میں اتنا کم گھی ہے اتنا کم گھی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے بہت کم میں گھی استعمال کرتی ہوں اور یہ توریاں تو پتہ ہیں میں نے سرسوں کے تیل میں بنائی ہیں وہ سرسوں کا تیل آیا پڑا تھا نا اس کے لئے اچار کے لئے میں نے کہا چلنجی اس سے ہم یہ بنا لیتے ہیں تو بہت ہی مزہ دار کھانا ہے اور بس باتیں بہت ہو گئیں پلیٹ ہی دکھا دیں مجھے میں دکھاتی رہتی ہوں تو آپ لوگ بھی دکھا دیں ٹھیک ہے نا یہ پنکھا کیا لگایا ہے یہ مجھے میری بیٹھی کی یاد آ رہی تھی تو میں نے یہاں پر رکھ دیا مجھے نظر آیا تو یہ ادھر ہی پڑا ہوتا ہے یہ ادھر ہی پڑا ہوتا ہے یہ میرے ٹی وے کے سامنے کی جگہ ہے یہاں پر یہ کچھ چیزیں ہیں جو پڑی ہوتی ہیں ایک میرا یہ سٹینڈ ہے جو پڑا ہی ہوتا ہے تو بس یہ چیزیں ہیں اور چلیں جی ہم کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں اگر ہو سکے تو اپنی پلیٹ شیئر کیجئے ٹھیک ہے ہلڈی کھائیے اور صویرے کھائیے اور واک ضرور کیجئے یہ میرا پیغام آپ سب کے لئے شبہ خیر خیر سے رات گزارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو